موسیقی 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 دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اس لئے میرے ہان کے پاس اس گھر میں تب جاؤں جب آپ یہاں آ کر امی کے ساتھ رہنے لگیں موسیقی کیا کروں یار کیسے واپس لاؤ اسے ہلو آپ کہاں پہے ہیں آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں واپس آئے اڈیوہ سے ملنے گئی تھی تم کیا کہا اس نے اس نے تو ایسی بات کر دی ہے کہ مجھے بتاتے بھی بہت حجیب لگ رہا کیا کہہ دیا اس نے کہنے لگی کہ وہ گھر تب آئے گی جب امی نگو خالق کے گھر جا کے رہنے سٹارٹ ہو جائیں گی اور وہ یہاں پہ اس گھر میں کے لئے آپ کے ساتھ رہے گی کیا باگل تو نہیں ہوگی ہے وہ چھوڑ دو تو میں کرتا ہوں بات اس سے میری بات سنیں تمہار تو ٹھیک ہے اس کا کھاٹ دیا فون اللہ میری تو سمجھ میں نہیں آرہا اس مسئلے کا حل کیا کرو باتا نہیں اب ریان کس طرح ریاکٹ کر رہے گا ماریا بیٹا تمہیں کام کرو اسچت سے بات کر کے دو چار دن کے لئے یہیں ڈھہر جو میرا دل بات خبر آ رہا ہے چھے میں نے ایسی کچھ سوچا ہے میں اسچت کو کال کرنا ہوں گی لیکن آپ کے لئے کھانے لگا دوں ہاں ٹھیک ہے نور کو بھی دیکھ لو چھے مارا دماغ خراب ہو گیا کیا یہ آپ کا گھر نہیں ہے میرا گھر ہے اس لئے آواز نیچے رکھ کے بات کریں تمہیں کیا لگا تھا میں اپنی ماں کو تمہاری ہاتھیں در بدر ٹھوکرے کھانے کے لئے چھوڑ دوں گا تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو تمہیں گھر واپس نہیں آنا مت آؤ لیکن میری امی میرے ساتھ ہی رہیں گی سمجھی تو اور جا تک رہی نور کی بات نور میری ذمہ داری ہے میں اس کا خیال خود رکھ سکتا ہوں تم سے بلیک میل نہیں ہوں گا میں ہاں ارے بھائی یہ دیکھا آپ نے ہاں آپ نے دیکھا ناراض بیوی کو منانے کا یہ طریقہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا امی پہلے تو میں شاید پھر بھی واپس چلی جاتی لیکن اس آٹیچوٹ کے بعد نو وے میری واپسی کے راستے بند ہیں نہیں بیٹا تم سمجھدار لڑکی ہو اکل سے کام لوگ اگر گھر واپس نہیں جاؤگی تو بتاؤ کہاں جاؤگی اور اگر خدا نہ خاص تھا بات زیادہ بگڑ گئی تو کیا ہوگا کوئی سوچا ہے تم نے امی آپ ابھی بھی مجھے سمجھا رہی ہے انہیں آپ کو یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا آپ کی پیاری بہن کا ہے تاویز کرانے سے لے کر ریحان کترو میری جاسوسی کرانے تک سب کچھ انہوں نے کیا ہے وہی ہے پسات کی جڑ لیکن آپ کی آنکھوں پر ان کے پیار کی پٹی بندی ہوئی ہے دسوائیو کانسی آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا احسان نہیں ہو سکتا وہ میری بہن ہے میری سگی بہن میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم ان سے ناراض ہو اس لیے بدکمان ہو گئی ہو میری بھی سگی خالہ ہے وہ لیکن جب وہی خالہ ساتھ بن جاتی ہے نا تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے ساتھ بہو کی ناوک کوئی رشتہ نہیں بچتا ان کے درمیان سمجھنے کی کوشش کرو شادی کا نام بھی برداشت کرنا ہے کچھ تم برداشت کرو کچھ وہ برداشت کریں اور میری مانو بات کو ختم کرو اور گھر واپس چلی جاؤ اور ایک بات سوچو اگر ریحال کی جگہ میرا بیٹا ہوتا اور اس کی بیوی کہتی کہ اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو یا کہیں اور جا کے رہو تو سوچو میری دل پہ کیا گزرتی سوچا تمہیں امی آپ اور خالہ امی بلکل الگ ہیں آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی میں بتا رہا ہوں میں نہیں جاؤں گی آپ بات سنو اریبا اریبا اچھو اوکے بیٹ جیسے کوئی اجی رکھتا ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اریبا تم اسے پہچانی ہی نہیں اس میں جب دیکھا کہ نزیہ کی شادی اتنے بیسے والوں میں وہ رہی ہے سوچا میں کیوں ایک سیلف مین آدمی سے شادی کوئی ہوں جب کسی نڑکی کو پیار ہو جاتا ہے نا تا وہ کسی کی نہیں مانتی تو میں کول نہیں کر سکتی تھی تم دور تھے مان لیا مجھے بتا دیتی میں امی کو بھی انوال نہ کرتا میں خود سیدھا ماموں کے پاس جاتی ہوں کہ پیر پکڑ لیتی کہ میرے بھائی پر اتنا ظلم نہ کریں اریبا وہ تمہارے قابل تھی کابمر یہ تو ہم اپنے بھائی کی محبت نے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا تھا اب تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ایک دو مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے فوراں شادی کریں گے اور ایسی شاندار ایسی دھوندام سے شادی کریں گے کہ افسر کے سینے پر نا ساب نھوٹے گا ایتہ سب پتھر دل دینے کسے نوں خوف نے ٹٹنے دا ایتہ سب حس کے مل دینے لگتا ہے شوق لٹنے دا ایچہ سب پتھر دل دینے کسی نو خوفنے ٹٹنے دا ایچہ سب حس پہ مل دینے لگتا ہے شوق لٹنے دا شہر وفا میں لوٹ مٹی ہے لپٹے وفا میں زوج ملے روگ ملے ہوئے جوگ ملے دا شکلوں والے لوگ ملے امی یہ کیا کیا آپ نے اتنا بڑا جھوک اتنا بڑا دھوکا پھر بھی دل نہ مانا پھر سے جا کر میں آتے کر کے کوئی بہو کہنی جاہیں گے آپ اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی ہے تو جو دل میں آئے کریں ہان کسی باتیں کر رہے ہو بٹا نہیں ماننے نا وہ اب کیا ہوگا ہماری ماسوم نور کا کیا ہوگا امیہ کچھ دن دن وہ خود ہی مان جائے گی ابھی صرف وقت ہی وصہ ہے میں جانتی ہی اسے خود مانکہ وہ گھر واپس آ جائے گی کچھ دنوں میں نہیں آئے سیریس ہے وست یہی زندگی ہے کبھی ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے بھائی آپ کو ہی آپ کو ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر وہ غصے میں اور وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو کم سے کم آپ نرمی سے پیار سے اسے بات کریں اسے منائیں کیونکہ غصہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا چیزیں صرف و صرف خراب ہوتی ہیں نہ کہ صحیح اب وہ غصہ چاہے آپ کریں یا پھر عریبہ بھائی آپ کھانا لگواتی ہوں ہم نے وہ اسے لئے کیا موسیقی 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 اللہ تو پانی رکھتی زرہانے وہ بھی نہیں رکھا گسار اٹھ جاؤ اب میری اور امبر کے آخر ایسی کیا غلطی تھی جو ہمیں جدا کر کے اتنا تک دیا اتنی صبح صبح کیا رات سے بیٹھے یا سگریٹے پھوک رہے ہو تو ہم یہ آیا ہوں تب اے ٹھیک ہے کیا تمہاری اوہو اتنا تیز بخار ہو رہے تمہیں ازجد تم ہی نہ حد کرتے ہو اتنی تکلیف میں ہو تم یہاں اور تمہاری بیوہاں میکے میں مزے کر رہی ہے اسے تو نہ بس یہاں سے دور رہنے کا بہانہ چاہیے ہو صبح صبح یہی باتیں ملیں یہ تمہیں کرنے کچھ نہیں ہو مجھے جاؤ یہاں سے ارے تم تو ایسے تو نہ کرو رہے سے میں نے کوئی گالی دے دیو عجیب حوا بنا لیا اپنی بیوی کو جب دیکھو دشمنی اور نفرت کی بات اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارے میعار پر پورا اترے جاؤ یہاں سے میرے سر میں درد ہو گئی یہ دن سے ہم لوگ گھر میں ہی ہیں کہیں بہار ہی نہیں گئے چلو آج فیروزہ کے گھر چلتے ہیں سنا اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے امی میرا دل تو نہیں ہے لیکن اپنی جان اسلام علیکم کیسی ہے آپ مالیکم اسلام ام امبر تم سے بات ہی نہ ہو پائی تو میں نے سوچا جا کے بھائی اپنی قزن سے ملاقات ہی کر لوں طبیت کیسی ہے آپ تمہاری ٹھیک ہے ہیں ہم 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 اجیب ٹھیک ہے نا ایک کامرا جہاں چار اورتیں وہاں خاموشی ٹھیک ہے اپ ناظرہ یہ یہ تم رکھ لو ہے ہمارے گھر کے پاس بڑا انٹرنیشنل مارٹ ہے وہاں پہ امپورٹڈ پال ہوتے ہیں تو سیب آڈو امپورٹڈ لائیں ہوں تم بھی کھانا مانی جان ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں ناراض ہیں آپ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتے ہیں کر دیجئے نام آف ہمیں پلیز دیکھو بی بی جو ہونا تھا ہو گیا اور جس کا خمیازہ پورا خاندان بھوکت رہا ہے وہ بات جسے یاد کر کے دل دکھی ہو نا اسے بھول جانے میں ہی آفیت ہے تم بھی اس وقت کو نہ ہی یاد کرو تو زیادہ بہتر ہے میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے سرہ میں نماز پڑھوں چھا بھو بھا اسجد بھائیہ جب آئے تو ہم نے کیا کہا وہ یہاں کیوں آئیں گے نہیں آئے چھا کہیں تو رہے تھے کہ نکاؤں گا چکر اسجد بھائی یہاں نہیں آئے بی بھا جی اسپتال کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں اچھا اچھا نراز کیوں ہو رہی ہو بھائیزرہ امبر سے ملنو نا ان تین ہو گئے بھائی کازنز نے کوئی بات ہی نہیں کی گپپہ ہی نہیں لگا ہی بھائیزرہ ملنو سے اندر آجاؤں اجازت ہے آجاؤں سمجھ آنی راب بات کہاں سے شروع کروں میں یہ ناراض رہو گی تو کیسے کچھ کہوں گی امبر بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا شاید مجھ بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع میں لے کسی طرح آپ لوگوں نے چکھیا ہے نا اس کا ازالہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا بتا ہے میں چاہتے ہوں کہ تم اپنے ماضی سے نکل کر اب فیوچر میں آ جاؤ بلیز امبر تمہارے لئے کوئی بھی کام کر کے نا ہجے دنگی خوشی ہو کام کیسا کام میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اگر ہم چاہو تو کسی سکول یا اوفیس میں جاپ کروا سکتی ہوں تمہارے ساتھ ہوں بل مخلص ہوں تمہارے ساتھ اگر کچھ ایسی ضرعت ہوگی تو ناپ کو بتا دوں گی ضرعت سے بچارے اسچر پہ اتنے اداس ہیں بچارے لئے بلکتی ہے ہم سب سکتی ہے شریع نایل لیکن سکتا ہے شریع نایل ہلاو اے ہاو آئی یو مائی فرینڈ میں ایسی ہوں جیسی کل تھی لیکن تم مجھے لگا تھا پھر سے غیب ہو جاؤگے کچھ ایسی کے لیے جیسے ہوتے ہوں تم ریزر بھی اتنا رہتی ہوں اگر میرا دل چاہے تو میں تو روز ہی ملوں تم سے ایسی جب تک اپنے میکے میں ہو پسیول بھی ہے اب تو لگتا ہے کئی دن تک میکے میں ہی راؤں گی اوہ کیا ہوا مطلب بات بگڑ گئی اگر برا نہ مانو تو مجھ سے اپنے دل کی بات کر سکتی ہو اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں یار ملتے ہیں نا دیر تک بیٹھ کے دل کی بات کریں گے ملنا تو مشکل نہیں ہے لیکن دل کی بات کرنا بہت مشکل ہے میں میریٹ ہوں ایمر میرے وجود پر کئی ایسی زنجیریں بدھی ہوئی ہیں جو دکھتی نہیں ہے اگر ازاد ہونا چاہے کوئی تو ہجیریں توڑی جا سکتی ہیں اب تم بس فیصلہ لو میں ہر طرح سے تمہاری ساتھ ہوں میں نے اسے ایسا کیا کہے جب اس سے معافی مانگوں گی اس ڈرامے بازی کی کوئی زورتی ہے بی بی امبر کی جو حالت ہے نا اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو ہے تم نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا میں ایک دفعہ بھی خیال آیا کہ تمہاری امی کو کچھ ہو گیا موسیقی جانتا کہ تم نہیں ہوں پھر بھی تمہیں پکارنے لگا تھا بابا بابا اسلام علیکم آلیکم آج آپ بابا کے پاس بیٹھے آج بابا کی بیٹی میں سکول میں کیا کیا میں نے بہت کچھ کیا میں نے بی ای بی کی سکیچنگ بھی کی اور آرچین کراف بھی کی بہت کچھ موسیقی کسی باب بیٹی کیا باتیں کہتے ہیں بس اسے پوچھا تھا کہ آج اس نے سکول میں کیا کیا ایم ساری امی آج آپ کو میری وجہ سے اسے سکول سے پک کرنا پڑا میری بہت امپورٹن میٹنگ کیوں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا بابا کیا آپ مجھے تویٹر بات کے پلیگراؤن لے کر جائیں گے مجھے سوئنس کرنا ضرور لے کر جائیں گے کیوں نہیں لے کر جائیں گے پیٹا اریبا کے بارے میں کیا سوچا ہے اسے کب لینے کے لئے جاؤ گے ہم سب گئے تو تھے اسے منانے اب جو بھی فیصلہ ہے میں نے اریبا کی مرضی پر چھوڑ دیا ہماری طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی ریحان بیٹا ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوتے مجھے پورا یقین ہے کہ نگو اسے قائل کر ہی لے گی میری زندگی کو کھیل بنا دیا این محبت نے دس سال کی محبت دس سال کا رشتہ صرف اس لئے ختم کر دیا کہ انہیں قبول نہیں تھا میری خواہش کا کسی کو خیال نہیں تھا کیا پوچھوں کہ کیوں کیا ہی ایسے زندگی کے جس موڑ پر میں ہوں ان سے جواب مانگ کر بھی میں کیا ہی کر پاؤں گا مجھ میں حمد نہیں کہ اپنی ماں کو ان کا قصور بتاؤں اسجد کیا ہوا ہے آپ کو اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں نہیں کوئی بات مجھوں اس پیسے یہاں دیکھیں آپ کی آنکھیں کپی سوجیں میاں بیرات سوئے نہیں ہیں آپ آئین بس آپ کی جائیں کیموڈی تو پیجنی ہم نوز بڑا بڑا حال ہے بچاری سوک کے کانٹا ہوئی ہے باتوں میں صرف مایو سے بے حال بدحال سنتگی سے بچاری اس سے ملنے کیوں گئی تھے ہمارا ملنہ جنہ ہے نا میں نے سوچہ بچاری کا حال پوچھا ہوں ماف کر دیا اس نے تمہیں اے کیوں میں نے اسے ایسا کیا کہا جب اس سے مافی مانگوں گی اس ڈرامے بازی کی کوئی زورتی ہے بے بی امبر کی جو حالت ہے نا اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو جو دوسروں کو زخم دیتے ہیں نا انہیں مرہم رکھ لے گا کوئی حق نہیں میس چھت جی باجی میں کیا کروں میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں لیکن وہ ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے دیکھ لیں نگو مجھے تو ڈر ہے مسئلہ اتنا نہ بگڑ جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے شیحان نے بھی زد لگا لی ہے کہتا ہے کہ وہ اب تم دونوں سے بات نہیں کرے گا ہاں اگر عریبہ خود واپس آنا چاہتی ہے تو بے شک آ جائے اب باجی کچھ دنوں ویٹ کر لے جائیں کیا پتہ اس کو خود اکل آ جائے میری بھی یہی دعا ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے اچھا میں تم سے کل بات کروں ہی جی ٹھیک ہے ہلو کہاں تھی تم اتنی دیر سے گول کر رہا ہوں تمہیں کیا بتاؤں اسی مسئلے کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہوں باجی سے بات کر رہی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بیٹی کو اتنے اچھے مزاج کی تھی پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی کڑوات آ گئی منع کیا تھا نا مت کرو زبرستی اس کی شادی یہ کوئی شکوے شکایت کرنے کا ٹائم ہے خاور اب میں پہلے سے ہی پریشان ہوں آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں چلو تم اس کو فون دو میری اس سے بات کرو دیں جی جو پہلے اسلام علیکم ابو والیکم اسلام بیٹا کیسی ہو تم موٹ ٹھیک ہوا تمہارا میرے موٹ کو کیا ہونا ہے ٹھیک ہی ہے میرا بیٹا تم ابھی تک واپس گھر نہیں گئی تھک گئی تھی ابو کیا اپنی مرضی سے کچھ دن اپنے ہی گھر میں نہیں رہ سکتی میں نہیں بیٹا تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن بیٹا جب اگر تم سسرال والوں سے لڑکر آوگی تو پھر تمہارا یہاں رہنا خوشی تو نہیں ہمارے خدشات میں تبدیل ہو جائے گا نا سمجھ رہی ہے نا بچہ جی مجھے کچھ دن دے میں چلی جاؤں گی باپس ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال ہے نا فرس موسیقی موسیقی کیا ہوا؟ کیا کر رہے گے؟ تم؟ تم گزتے میں ہی دراز میں؟ نہیں کیوں؟ کیا ہوا؟ چھوٹ مت بولو تمہارے سے وہ اور ہو کون سکتا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کوئی بہت قیمتی چیز کو گئی ہے؟ دیکھو انکسار مجھے بلکل نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے بیبی کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا؟ کھیل تماشی بند کرو میری چیزیں مجھے واپس کرو بیبی آخر تھا کیا؟ اس چیز کا کچھ نہ کچھ تو نام ہوگا نا؟ تمہیں کام کرو تمہارا ہم سے سوچ لو کیوں کیا چیز؟ جب تمہیں یاد آجائے تو مجھے بتا دینا ہم دونوں مل کے ڈھوم لیں گے مل جائے گی؟ جب تک میں واشیم تک کھانا ہوں تم سوچ ایدارا دونوں بور ان جلدی مانیا تم نے کھولی تھی میری دراز؟ ہی امی میں کی کس ہوں گی؟ امی؟ تم خسید ہے میری دراز میں؟ ہی امی میں نے نہیں کھولی دراز چھوٹ مات پولو میں بتا رہی ہوں اکر مجھے بعد دن پتا چلا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ایدی امیر میں کی چھوٹ بولوں گی؟ میں نہیں کسی تو پر آئی کیون تفو یہاں سے میرم میرم کی امینا تو ہم لڑا ہزنے تو ہی آنی بھولی دارست مل امیر میں کیا چیکپ اپنا ہے اسپیٹل کیا ہے امی کو ہی آنی بھولی دارست اسپیٹل کیا ہے ایدارا آنی بھولی دور ادارا آنی بھولی دور اوپل کیا کھولی کیا درازگی دیوی ادر ایف چاہے تو آپ ہی امیر سے جا سکتی ہیں ڈاکٹر کے پاس ارے بے تم دونوں ہمارے بیٹھی ہیں ہو ہل جو مرسی ہمیں ساتھ لے جائے میں سے جو آنڈی یہ ڈاکٹر شہباز ہے نا یہ بڑے ہی مانے ہوئے ڈاکٹر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا علاج نب ان سے ہی گنٹنیوں کرنا چاہیے کیا کہتی ہو ماریا جی ان کے ساتھ رہے بلکل ٹھیک ہے رہے میں اچھے یہ نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کون ہے کس ڈاکٹر کے پاس جائے جائے امی کی ہیلز ایڈل مائن لیں پورن اچھا ہاں ایک کام اور کرنا جس آسپیٹل میں بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ کوئی فارمیسی بھی ہو تو تم ایک کام یہ کرنا کہ وہیں سے امی کے لیے نا میڈیسنز بھی لیں کیونکہ جو علاقے کی چھوٹی موٹی دکانیں ہوتی ہیں نا پتہ نہیں جھلی دوائیں بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں ہر طرح سے دیکھ لیتے ہیں یا نا ہر طرح سے دیکھتے ہیں ماریا کے لیے بڑی اندردی اٹھ رہی تھی تمہارے ظلم اور نتاشا کے لیے بھی تم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو بس ایک میں ہی تمہیں زہر لگتی ہوں یسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا تمہارا زندگی گزارنے کا نظریہ بڑا تنگ ہوتا دنیا میں نا اور بھی بہت کچھ ہے اس کے لیے جیسے نتاشا اور ماری مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا تم بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن غلط تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمہارا مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے ماریا جو ہے نا وہ میری بہنوں کی تھا آج کے بعد اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا اور نتاشا وہ کون ہے تمہاری اس سے تمہارا کوئی تحقیق تو اس کو تو اس سب سے باہر رکھو نتاشا کا ذکر آتے ہی تیاں آگ بگولا کیوں ہو جاتے ہیں بس کرو بھی یہ تماشا بس بہت ہوگی سرینے تو ہی ایس انسان کے اندر اتنی جہلسے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے تمہاری یہ حمد بس کرو بیبی بس ہے تم نے اپنی امہ کے بارے میں سوچا میں ایک دفع بھی خیال آیا کہ تمہاری امی کو کچھ ہو گیا کہیں تمہاری امی ٹھیک نہ ہو جائے یہ ہے ریپورٹ ہے نا اگر اس جب ماریا یا تمہاری امی کے ہاتھ لگ گئی تو سوچے ہو اس گھر میں تمہاری عزت دو ٹکیک ہی رہ جائے موسیقی سرات سے بچارے اسٹر پہ اتنے اداس ہیں سرات سے بچارے اسٹر پہ اتنے امی کے لئے اسٹر پہ اتنے امی کے لئے اسٹر پہ اتنے امی کے لئے بیٹھو کہاں جا رہے ہو آفیس کیا بات ہے بیٹا نہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو نہ بات کرتے ہو کچھ نہیں بس ایسے کچھ تو ہے ارے کچھ تو ہے بیٹا بتاؤ ہم نے تمہیں اس طرح دیکھا نہیں ہے کبھی سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا امی کے زندگی میں ایسا موقع ہے انہیں کھل کر بات کرو نا بیٹا آپ کو میرے اور نمبر کی شادی طور کر کیا ملا احمد بری بیٹا اب اتنے سال پرانی بات کرنے کا فائدہ ہے بھلا کوئی اتنے سال بعد ہی صحیح لیکن جاننا چاہنا بھائی یہی محبت کا گلہ گون کر آپ کو کیا حاصل ہو تو اس میں ہمارا تو نہیں سارا قصور مامو گائے بس کر دو یہ جھوٹ اور کتنے سال مجھے دھوگے میں رکھنے کارا گا سب پتہ چل گیا مجھے کس کی کیا مرضی تھی اور مجھے کیا بتایا گیا انہوں نے کہا اور تم نے مان لیا غیروں کو سچا مان لو ماں بہن کو جھوٹا اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی بی بی ایک جھوٹ کی بیچے کوئی موت کے موں میں نہیں کھٹا اسے جو کیا اس کا قصوروار میں خود کو سمجھتی اگر اسے کچھ ہوانا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا موسیقی 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 یہ بات صرف وہ جان سکتا ہے جن سب سے خسر ہو موسیقی 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 وہ لوگوں نے تو اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میرا بیٹا تو گیا نا ہات سے فگر مات کیجا اب امبر کو میں بہت جلد اپنی متھے میں کرلوں دیکھئے گا خود کہہ گی وہ کیوں سے ہم سے یا اس جد سے کوئی گلا نہیں سم آپ دیکھتی جان